سمندری طوفان بائپر جوئی پاکستان میں سب سے پہلے کس علاقہ سے ٹکرائے گا چودہ جون تک سمندری طوفان شمال مشرق کی جانب پڑے گا پندرہ جون کی دوپہر کو طوفان جنوبی مشرق سندھ میں گیٹی بندر کے علاقے سے ٹکرانے کا امکان ہے ناظرین میڈیا ریپورٹس کے مطابق سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ کم ہو کر تیس سو اسی کلومیٹر رہ گیا بائپر جوئی کے اطراف میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائے اور تیس فٹک بلند لہرے بلند ہو رہی ہے جبکہ پاکستان کے ساہی علاقوں میں طوفان کے اثرات رونما ہونا شروع ہو چکے ہیں سمندری طوفان کی وجہ سے شہر قائد کراچی میں منگل کے روز باس مقامات مٹی کا شدید طوفان بھی آیا جبکہ محکمہ مسمیات نے بھی سمندری طوفان کے حوالے سے ستارہ وہاں الرٹ جاری کر دیا محکمہ مسمیات کی الرٹ ریپورٹ کے مطابق سمندری طوفان بائپر جوئی کی شدت اور پیش قتمی تیزی سے چاری ہے پچھلے چھ گھنٹوں کے دوران اس کا سفر شمال مغرب کی طرف رہا ہے طوفان کراچی کے جنوب سے تیس سو اسی کلومیٹر جبکہ تھٹا کے جنوب سے طوفان تیس سو نوے کلومیٹر دور ہے چودہ جون تک سمندری طوفان شمال مشرق کی جانب بڑھے گا اور پندرہ جون کی دوپہر کو طوفان جنوب مشرقی سندھ میں کیٹیک بندر اور بارتی گجرات سے ٹکرائے گا سمندری طوفان کے بحث کراچی اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بادل پھٹنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا بتایا گیا ہے کہ دہی سندھ کے ساہی علاقوں میں آندھی اور گرش چمک کے ساتھ تین سو میلی میٹر بارشے ہو سکتی ہیں جبکہ کراچی میں منگل کی شام سے بارش کا امکان ہے موسیقی